محترم جناب محمد اقبال دبائی السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے کہا کچھ لوگ قیام میں ہاتھ نہیں بانتے بلکہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے کیا یہ نماز ہو جائے گی محترم دیکھئے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں میں تو ایک معروف گروب جو ہے وہ شیعہ حضرات کا تو شیعہ حضرات نماز پڑھتے ہیں تو شیعہ حضرات کے جو عقیدے ہونے کی نماز ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں وہ تو ہم سے متعلق نہیں البتہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے یہاں امام مالک رضی اللہ عنہ کے ماننے والے بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے دو قول خودر مالکی حضرات میں یہ ابھی تک کہہ نہیں ہوا کہ ان کا جدید قول کیا ہے اور قدیم قول کیا بعضوں نے کہا کہ امام مالک کا جدید قول یہ ہے یعنی آخری قول یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جائے تو وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں بعضوں نے کہا کہ امام صاحب کا آخری قول یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ بند کر نماز پڑھی جائے تو وہ سینے پر ہاتھ بند کر پڑھتے ہیں اس لئے مالکی حضرات اس مسئلے میں خود مختلف ہیں تو اگر کوئی مالکی آدمی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے اور اپنے امام کے قول کے مطابق تو اس کا نماز پڑھنا ہاتھ چھوڑ کر جائز